آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جو ہے مختوم شہاب الدین نوجوان جنرلسٹ پاکستان کے میں تو سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کا بڑا مستقبل روشن ہے پڑے لکھے اور سب سے جو زبردست ڈیبیٹر میں ہیں اور ان کی جو خوبصورت مجھے اچھی بات لگتی ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں ان سارے ٹاپکس جو میں نے بھی بات کی ہے ان کو لیتے ہیں ان کا اس پر ردعمل دیکھتے ہیں ان کی جیز رائے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو میرے ساتھ رہیں کوشش کریں کہ یہ پورا پروگرام دیکھیں لائب میں آج آپ کے کامنٹس لینے سے معذرت کے کوئی ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ انشاءاللہ مختوم شہاب الدین ابھی آن لائن آ چکے ہیں تو ذرا بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کی طرف چلتے ہیں اچھا شہاب بھئی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کا یہ بتائیں کہ ابھی ملک میں آپ کو پتہ ہے اس وقت اپوزیشن نے بڑا شور مچائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوس ہے تو ان سے کوئی نقصان آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے دسمبر میں حکومت کو گرانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سے حکومتی وزراء جو ہے فواد چودری نے کہا ہے کہ دسمبر میں ہم آپ کو سرپرائز دیں گے میاں صاحب کو واپس لیں گے تو آپ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور میرا موقع سامنے رکھنے کے لیے دیکھیں اپوزیشن سے نقصان کس کا ہوگا اپوزیشن اکٹھی کس پرپس کے لیے ہوئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تحریک چل رہی ہے اس وقت ملک میں تحریکیں بہت سی جلدی ہیں لیکن یہ تحریک بڑی منفرد ہے اور بہت ہی تاریخ میں اس کی ایسی تحریک کی نظیر نہیں ملتی کہ جس شخص کے خلاف یہ تحریک ہے اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اور جو لوگ اکٹھے ہو کر تحریک چلا رہے ہیں وہ تمام تر لوگ کرپشن کے کسی نہ کسی الزام میں ملوث رہے ہیں تو دیکھیں ان سب کا موقف کیا ہے ان سب کا نظریہ کیا ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں سمیتا ہوں نقصان کوئی خاص نہیں ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف جیسی ایک سیاسی جماعت جس کے پاس سٹریٹ پاور تھی اسے تمام تر لوگ مانتے ہیں اسے پی ٹی آئی کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جو سٹریٹ پاور عمران خان کے پاس جب وہ حکومت میں نہیں تھے ان کے پاس تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی یہ دس دن کا دھرنا بھی نہیں کر سکتے سو دن تو دور کی بات ہے اگر وہ حکومت نہیں گراب آئے وہ نواز شریف جیسے وزیراعظم جس میں کرپشن کے الزامات بھی تھے ملک کے حالات بھی خراب تھے ایک وزیراعظم کے پاس سٹریٹ پاور بھی تھی وہ اگر عمران خان اس وقت حکومت نہیں گراب آئے تو حکومت گرانا اتنا آسان کام نہیں ہے پریشر ٹیک ٹیکس ہے پریشر کریٹ ضرور یہ کرنا چاہتے ہیں اور پریشر کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں عوام کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے آپ میاں نواز شریف صاحب ادھر اپنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ آپ میڈیا والے چلائیں نہ خبریں کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ باہر نکلے نہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا دو مہینے جیل میں رکھیں گے میاں صاحب آپ بھی شیر بنیں واپس آئیں لیڈ کریں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کو دو مہینے جیل میں رکھیں گے آپ کے بچے اشتہاری کیوں ہیں آپ انہیں کہے کہ شیر بنیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا دو تین مہینے جیل میں رہیں گے مقدمات کا سامنا کریں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کوئی انہیں آگے کر دیا ہوا ہے اور عوام کے کندے پر بندوق رکھ کر یہ اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اب ریالائز کر چکی ہے میں اگر یہ کہوں کہ ملک میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں پاکستان تحریکہ انصاف میں بڑی کوئی آؤٹ آف دو ورلڈ کامیابیاں آسل کر لی ہیں تو نہیں کی عوام تنگ ہیں لیکن عوام ان لوگوں سے اس جتھے سے جو اکٹھا ہوا ہے ان سے زیادہ تنگ تھے تو عوام ان سے بہت زیادہ تنگ تھے تو this is something which we have to see کہ عوام کا نظریہ کیا ہے عوام ایک نظام سے تنگ تھے اب عوام تھوڑی سی ہارڈشپ برداشت کرنے کی وجہ سے کمپلیٹلی اس پر نہیں جا سکتے اگر جلسوں کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں جلسہ جو ہے وہ already ناکام اس طرح سے ہو چکا ہے کہ noon league جو ہے specially وہ بہانے تراش رہی ہے ابھی سے ابھی سے justification's دے رہی ہے اور پرانی تصاویر شیئر کر رہے ہیں جو انہوں نے انہوں نے رکابٹیں لگائیں تھیں انہوں نے رکابٹوں کی تصویریں آج شیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ رکابٹیں لگی ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ناکام تو یہ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے ہی ground بنا رہے ہیں اپنی ناکامی کا بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا اور پہلے بھی ہم نے اگر غور کرے تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جو opposition میں 2016 میں جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا وہ بھی ایک مثال ہے اچھا آپ نے کہا کہ اس میں جو opposition پارٹیاں ہیں اس وقت وہ اتنی جو مشکلات یا tough time نہیں دے سکتی لیکن عوام اس وقت مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہے تو وہ لوگ ان کی corruption بچانے کے لئے شاید باہر نہ ہے لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے شاید باہر آجے اور ساتھ اس کے دوسرا سوال بھی ایڈ کر تو کیا وجہ ہے عمران خان صاحب مہنگائی پر قابون نہیں پہا سکی بلکل دیکھیں بڑا important سوال ہے میں بہت ہی out of the way جا کے عمران خان صاحب کو support نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ حقیقتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو نظام ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے اور grassroots level سے اسے بلکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو پچھلا ایک corrupt اور گلا سڑا نظام تھا ہمارے ملک کا اسے پہلے منحدم کیا جا رہا ہے obviously when you have to build a new building تو آپ کو پچھلی کو منحدم کر کے ہی ایک entirely نیا structure کھڑا کرنا پڑتا ہے تو مسائل بہت زیادہ تھے مجھے لگتا ہے کہ یہی ہفتہ ہے جس میں وہ غربت اور جو مہنگائی ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا package لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مہنگائی ہوئی ہے بہت سی problems ہوئی ہیں experience نہیں تھے یہ لوگ لیکن ایک بات ہمیں مان بھی پڑے گی اگر یہ حکومت چلا رہے میں experience نہیں تھے تو corruption میں بھی اتنے experience نہیں تھے کوئی بہت بڑا mega scandal ہم نے نہیں دیکھا اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے قریبی ترین دوست جو ہیں انہیں بھی corruption اگر کی انہوں نے اگر اختیارات سے تجاوز کیا تو انہیں نہ صرف ان کے خلاف action لیا گیا بلکہ بری طرح publicly exposed کیا گیا تو ایک چیز تو ہمیں ماننی پڑے گی پہلی بات یہ ہے کہ غربت پہ کیوں نہیں کر پا رہے کیونکہ bureaucracy جو ہے آپ کی وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر تک یہ لوگ جڑوں تک گھس چکے ہیں ظاہری بات ہے جو deputy commissioner تھا یا assistant commissioner تھا آج سے تیس سال پہلے جسے میاں محمد عواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جس کا گھٹ جوڑ ہوا وہ تیس سال تک گھٹ جوڑ چلتا رہا وہ اب secretary ہے تو اب ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس پورے system کو ایک طرح سے revamp کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے یہ چیز اور system جو ہے اسے بالکل تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے مسائل ہوں گے مجھے اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ غریب کا جو حال ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر کوٹ اور یہ شرٹ پہن کر میں یہاں پر بیٹھ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا بہت دکھ میں ہے اور میں اگر اس کے حالات کو جسٹیفائی کرتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن پھر بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ ہم نے ایک قوم بن کے تھوڑا سا کڑا وقت ہے اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے حکومت کی کوئی ناکامی ہوتی ہے تو آپ ان کے الفاظ ان کی تحریروں کے اندر سے خوشی دیکھا کریں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان کو چلو جی یونائٹ نیشنز میں ایک اور دھچکا لگا ہے وہ خدا کے بندوں یہ عمران خان کی ناکامی نہیں ہے یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے یہ پاکستان کی ناکامی ہے اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں آج اگر نواز شریف کی حکومت آ جائے عوام منتخب کر کے لائیں کیونکہ عوام کا فیصلہ سرانکھوں پر عوام منتخب کر کے لائیں تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو کہے گا کہ میری دعا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کامیاب ہو کیونکہ اس کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی بنہا ہے تو میں تحریک انصاف کے لئے بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تحریک انصاف کو کامیاب کرے کیونکہ تحریک انصاف کی کامیابی is ultimately پاکستان کی کامیابی بے شک اچھا لیکن یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ابھی جس طرح پنجاب میں دو منسٹرز ہیں میاں اسلام اقبال ہیں علیم خان کا نام بھی آ رہا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو کنٹرول کرنے میں مہنگائی میں چلیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پشلی حکومتوں کی وجہ سے وہ سبسیڈیز دے دے کر چینی کی قیمتوں میں یا آٹے کی قیمتوں میں انہوں نے وقتی طور پر اس کو دبا کر رکھا لیکن ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ کس طرح آٹے کی جو سمگلنگ اور ساری وہ ہوئی ہے لیکن جو مین چیز ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا کر وزیراعظم کسی کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بناتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذہیران دوزی اور منافع ہو رہی ہے بلکل جو ایک بہت بہت جرم ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اور سٹرکٹ ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اور خصوصا پرائم منسٹر کو کہ تھوڑی سی سٹرکنس اور دکھانی چاہیے اور یہ جو مافیاز ہیں انہیں شکست دینے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا جیسے آپ نے شوگر کا دیکھا جس طرح سے یہ مافیاز تھا اور اس کے ساتھ کس طرح سے کیا کیا مسائل ہوئے ہمارے ملک میں اصل میں مافیاز بہت زیادہ ہیں ایف ای ٹی ایف کی لسٹ کا ہمارے سے تقاضہ تھا ہمیں ٹیکسیشن کا نظام بہتر کرنا تھا ہم نے کہا کہ دکانوں میں پچاس ہزار سے اوپر جو خریداری کرے گا اسے اپنا شرافتی کارٹ دینا پڑے گا تو بھئی ہمارا جو تاجر مافیا ہے وہ باہر نکل آیا ہمارا کسی چیز کسی بھی آپ فیلڈ پہ ہاتھ ڈال لیں کسی پہ بھی کوئی چیز کر لیں وہ ایک مافیا جو ہے وہ باہر دن دن آتا میڈیا مافیا دیکھ لیں وہ سی سی پیو لاہور نے اگلے بھن رہوف کلاسر صاحب پہ انٹرویو دیا کہ ایک چینل کو ہم نے گاڑیوں پہ گاڑیاں اور گاڑز پہ گاڑز دیئے ہوئے تھے میں نے ان سے گاڑز واپس لیے تو انہوں نے میرے خلاف کمپین شروع کر دی ہے تو خیر کمپین تو ہم نے بھی کی لیکن ہم نے کسی اور ہی شپے کی ہم نے نون ایشیوز پہ نہیں کی جنہوں نے سی سی پیو لاہور کے خلاف ویڈیوز بنائیں تو اس وقت تک ٹرینڈ بھی اتنا نہیں چلا تھا خیر لیکن ہم نے اور مقصد کے لیے ہم نے کوئی ایک سسٹیمیٹک ڈی فیمیشن کمپین نہیں چلائی کہ ہم پیچھے ہی لگ جائیں اور ان کے دوسرے امور بھی ہیں جو ان کی بھی خلاف ہم چلے جائیں جو چیز ہمیں بری لگی ہم نے وہ کہی لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں مافیاز اور یہ مافیاز پھر حکومت کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہتے یہ حکومت کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ ہوتی ہے عوام کسی بھی حکومت کی یہ عوام کو عذیت دیتے ہیں عوام کو پھر چیزیں دستیاب نہیں ہوتی آپ دوائیوں کی بات کر لیں دوائیوں کا کیا ایشو تھا جن دوائیوں کی قیمتیں بڑھیں حکومت کے لیے دونوں صورتوں میں ایٹ وز ایسیٹویشن جس میں ان کی شکست تھی ایک دوائیاں ملنی رہی دوائیاں ملیں گی کیسے جی قیمتیں بڑھائیں پھر دوائیاں ملیں گی تو اب مسئلہ یہ ہے دوائیاں نہیں مل رہی تو حکومت کی نا اہلی دوائیاں مہنگی ہو گئیں تو حکومت کی نا اہلی تو یہ مسئلہ ہماری قوم کے اندر ہم خود لوگ یہ سب کر رہے ہیں میری فیلڈ کے اوپر میں جس فیلڈ کے اندر ہوں اس میں ہاتھ ڈالا جائے گا میں ایک مافیا ایک اٹھا کر لوں گا ہم حکومت کو بلیک مل کرنا شروع کر دیں گے یا ہم چیز وہ مارکٹ سے غائب کر دیں گے لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ حکومت کو اس کے خلاف مزید سختی سے نوٹس لینا چاہیے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا نظام چینج ہو رہا ہے تو پھر رگڑا لگ رہا ہے تو ایک دفعہ پھر سارا رگڑا لگے اور ایک دفعہ جو گند ہے وہ صاف ہونا چاہیے ملکہ صحیح اچھا آپ نے مافیا کی بات کی تو میڈیا میں بھی دیکھیں ایک بہت بڑا مافیا ہے جس میں آپ نے جیسا کہا کہ ان پر جب ہاتھ پڑے اب عارف امید بھٹی صاحب ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے تجزیہ نگاہ رہا جو بڑی خبریں لگاتے ہیں اطلاع دیتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ہماری طرح آپ کی طرح لیکن جب یہ خبر غلط ثابت ہو یا اس کے پیچھے کوئی ذاتی اناد ہو یا پروپاگنڈا ہو یا اپنے سیٹھ کو خوش کرنا ہو جیسے ابھی عارف امید بھٹی صاحب نے انہوں نے بقاعدہ کہا کہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو اور ساتھ ان کی پہلی لائن گیا تھی کہ ذلفی بخاری ملک سے بھاگ گیا ہے اطلاعات مجھے ملی ہیں اور اتنے وسوق سے انہوں نے کہا ذلفی بخاری جان موجھ کے اطلاع پر پاکستان سے چلے گیا ہے واپس نہیں آ رہا ابھی پی ڈی ایم کی تریک نہیں ہوئی وہ نے خدشہ ہے پھر ذلفی بخاری داست دن بعد واپس آگے اپنی فیملی اب آپ کے خیال میں آپ ایک ایوارڈ وینر جنرلسٹ ہیں کیا ایک اچھے جنرلسٹ کو اسی چینل پر بیٹھ کر اس بات کی معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ دیکھیں جی میرے سے غلطی ہوئی ہے یا میں نے غلط اطلاع دیا ہے میں اس پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اسپیشلی ذلفی بخاری سے جو کہ واپس آگے آپ اس پر کیا کہیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا کے جو ایتھکس ہیں جنرلزم کے جو نومز ہیں وہ پاکستان میں ذرا بھی فالو نہیں ہوتے میں ایک چھوٹے سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں میں یوکے تھا دوہزار اٹھارہ بی بی سی اور سی این این کی ایک جنرلزم کی ٹریننگ تھی اور لیکی لی یہ ہوا کہ وہ اس جہاز سے واپسی پہ میں نے اپنی جہاز کی ٹکٹ دو تین دن چینج کروا دی کیونکہ میاں صاحب واپس آ رہے تھے اس کے بعد وہ جیل ہوئی انہیں اور الیکشن سے پہلے تو یقین مانے اس جہاز کے اندر تیس سے چالیس صحافی تھا سینئر سے لے کے جونئر تک وہ جہاز تھا اس صحافیوں سے بڑا گئے کیونکہ زیادہ نواز شریف جیل جا رہے تھے اس جہاز سے ڈائریکٹ تو یقین مانے جو کچھ میں نے ٹریننگ میں سیکھا اس سب کا جنازہ نکلتا دیکھا میں نے جہاز میں اور پھر میں واپس پاکستان آ گیا میں نے کہا بھئی یہاں پہ نہیں یہ انپلیمنٹ ہو سکتا ہماری صحافیوں کے ساتھ مسئلہ ہے ہمیں تکہ لگانا بہت اچھا لگتا ہے تکہ کیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ والا جو نون لیگ کا جلسہ ہے نا میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں میرے ذرائع نے کنفرم کیا بہت بڑی سکسیس ہے ادھر بیٹھ کے میں کہہ دیتا ہوں ذرا ڈھیٹ ہو جائے گا اور ایک بعد میں اپنا کلپ چلائے گا کہ واہ بھائی واہ میرا تو دیکھو میں نے پیشن گوئی کی تھی ٹھیک ہو گئی یہ ہماری صحافیوں کا حال ہے کوئی کہتا ہے عمران خان جیتے کا کوئی کہتا ہے کوئی ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی امیجنل ہی ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس خود سے انہیں بیٹھ کے ایک سوچ آتی ہے اور اپنے ذرائع بنا لیتے ہیں سب سے بڑی چیز تو یہ ذرائع ہے جس نے ہمارے میڈیا کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے میس یوز نے تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے تو اب ہوتا ہی ہمارے صحافی کرتے ہی ہیں جب وہ تکے لگاتے ہیں آدھے صحافی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دسمبر میں حکومت جائے گی آدھے کہتے ہیں دسمبر میں حکومت نہیں جائے گی آدھے ان کے پیشن کوئی تو ٹھیک ہونی ہونی ہے چاہے انہیں ککھ نہیں پتا تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں صحافت کے ایتھکس یہ ہیں بڑے پن کا مظاہرہ یہ ہے کہ میں یہاں پر جو میں نے بات کی اگر وہ مجھے لگا بات میں غلط ثابت ہوئی تو میں معافی مانگوں اس سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی میری عزت میں کمی نہیں بلکہ بڑے گی اور پیپل بڑڈ وچ مور آف مائی شوز کہ بھائی یہ بندہ ضمیر کا قیدی بھی ہے اسے ڈھیٹ نہیں ہے دیکھیں ہم نے ڈھیٹ نہیں بننا آپ صحابت میں سبب بن جائیں اپنی غلطیوں پر اپنی کوتائیوں پر ڈھیٹ بننا چھوڑ دیں تو سارے مسائل ہل ہو جائیں گے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ تو آریف عمید بڑی تھے راوف کلاسرا صاحب نے اور ایک اور صاحب ہے ان کا نام میرے ازن سے نکل گیا روزویلٹ جو ہوتیل ہے آپ کو پتہ ہے اس میں پوری دنیا میں اس وقت ہسپیٹیلیٹی کی انڈسٹری آپ ڈین مارک میں ہیں میں اسٹریلیا میں ہوں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کرونا کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں ہسپیٹیلیٹی کی انڈسٹری سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے ایوییشن کے بعد تین سو ہوتیل یہاں اسٹریلیا میں جب ہم بات کر رہے ہیں کلوز ہو چکے ہیں تو یہ پاکستان کا ہوتل ہے پی آئے کا ہوتل اس مہینے کی اکتیس کو بند کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی انہوں نے یہ لگائی اور کے ساتھ ساتھ وہ ریحام خان صاحب نے بھی کچھ ایڈ کیا جس پر وشید کیس بھی چلے گا کہ اس میں ظلفی بخاری کو کک بیک کمیشن مل رہا ہے میں اس لئے ظلفی بخاری کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے عمران خان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو آپ اس کیا سمجھتے ہیں لوگوں کے لئے کچھ میسیج ہے آپ ایک اوارڈ وینس جنرلسٹ ہیں دیکھیں سب سے پہلی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ پوری دنیا سفر کر رہی ہے یہاں پر بھی اگر آپ یورپ کے آلات دیکھ لیں پورے یورپ کے دیکھ لیں صرف ٹین مارک کے نہ دیکھیں یہاں پہ ہسپٹیلٹی انڈسٹری آپ کی جو ہوتیلز ہیں آپ کا ٹورزم جو ہے وہ تباہ ہو چکے آپ اگر یوکے کی مثال دیکھیں تو یوکے میں سارے ریسٹورنٹس بند ہونے پہ آگے تھے اور حکومت نے جب ریسٹورنٹس کھولے تب بھی لوگ نہیں جا رہے تھے تو یوکے کی گورنمنٹ نے یہ انسینٹیو دیا کہ جو آپ ریسٹورنٹ پہ کھائیں کہ اس کا عدہ ہم بہیں گے تو آپ جا کے بس کھائیں ریسٹورنٹ والے کو پورے پیسے ملیں گے آدھے پیسے حکومت کی طرف سے تاکہ کوئی سپورٹ ملے لوگ جائیں رونکیں بہالوں لیکن پھر بھی نہیں ہو پھر بھی چیزیں نہیں ہو لی لیکن اس ساری سیچویشن میں دیکھیں ہمارے یہی ہوتا ہے کہ پہلے گہدیا فرار ہو گئے ہیں پھر وہ جو آپ کے ہمارے فرقہ باریت کے فسادات تھے اس میں ظلفی بخاری کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں انہیں پہلے جانگیترین تھا جانگیترین کا دامن پہ کیونکہ داغت ہے جانگیترین کو کے کاؤنٹ کر دیا گیا ظلفی بخاری پہ ابھی تک کی جو طلاف ہیں کہ ایساچ کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ ظلفی بخاری نے اختیارات کا کوئی غلط استعمال کی ہے تو ظلفی بخاری اس دیر لیکن انہیں پتہ ہے کہ خان کے قریبی دوستوں پہ اٹیک کرو خان کے قریبی دوستوں پہ اٹیک کرو اور یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرو کہ عمران خان کی حکومت میں اس کے دوستوں کے لیے اس کے رشتہ داروں کے لیے ایک عجیب سی ماحول بنا ہوئے خان کرپٹ نہیں ہے لیکن اس کے رشتہ دار اس کے دوست اس کے نام پہ کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں تو یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے اور وہ ایک ہٹیل ہے جو ہمارا اسے اگر نون فنکشنل کیا جا رہا ہے تو وہ آپریشنل کانسٹ اگر ایک چیز آپ کو نقصان میں پڑ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بند کرنا ہی بہتر ہے اس نقصان اٹھانا بہتر ہے اور نقصان اٹھانا کوئی اکلبندی کا فیصلہ نہیں ہوگا اور پوری دنیا سفر کر رہی ہے بڑے بڑے نام سفر کر رہی ہے بہت بڑے بڑے جائنٹس جو ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی بھی گھاٹے میں جائیں گے وہ دیوالیا ہو رہے ہیں تو پوری دنیا ایسے سفر کیا ہے اور یہ انپریسیٹنٹڈ ہے کوویڈ کی سیچویشن تو اس میں تو پھر یہ ہونا تھا ہونا تھا بلکل اس کے علاوہ ذلفی بخاری نے دو سال میں جہاں تک میں نے اس کے دیکھے ہیں سارے کہ اتنے شاید انہوں نے کام دو سال میں کوئی چھٹی نہیں کی پلاس اتنی پیشیاں لہب میں بگتی ہیں جتنا ہوں نے پاکستان میں کام نہیں کیا اچھا ابھی ایک اور بڑا اہم آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ کو ہوتا ہے ان لائن ہے چیف جسٹس کی بھی اب انہوں نے ریسنلی ایک نوٹس لیا آپ کی میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی اس پر انہوں نے ایک نوٹس لیا ان کی علیہ کا تین کروڑ کا ایف بی آر کا مسئلہ تھا اس کے بعد فوراں عمران خان صاحب کو پہلا نوٹس ملا نوٹس ملیا ککھنا ہلیا کیوں سونے ہندہ گلا کراؤ میں لکھواری بس ملا کراؤں عدلیہ کی طرف سے کہ جی آپ نے یہ انصاف لائرز فورم والوں کو کیوں آپ نے خطاب کیا وہ ساری بات آپ جانتے ہیں حالانکہ ماضی میں میاں صاحب کر چکے ہیں آسیل زرداری کر چکے ہیں ریسنٹلی ابھی ڈانلڈ ٹرمپ ڈیلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یو ایس الیکشن نزدیک اس پر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اس طرح کے حالات میں کیا عدلیہ پر سوالیہ نشان نہیں بنیں گے اسپیشلی ایسے جج کی طرف سے جو کہ ان لائن چیف جسٹس ہو کل دیکھیں یہ بڑا ہی امپورٹن چیز تھی اور میں تو اس نوٹس کے بعد اور اپنی ویڈیو کے بعد ڈر رہا تھا کہ مجھے توہینی عدالت کا نوٹس نہ آ جائے لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے کہ عدل کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسہ جن کے خلاف حکومت نے صدارتی ریفرنس دائر کروایا حکومت نے کہا کہ انہیں فارق کریں حکومت نے کہا کہ یہ اہل نہیں ہے حکومت نے یہ ساری باتیں کہیں البتہ ان کا صدارتی ریفرنس خارج کیا گیا ان کی جو بیگم ہے ان کے ازاسوں اور ان کے ٹیکس کی تفصیلات کے لئے ایف بی آر کو کہا گیا اور جو فائز عیسہ صاحب نے نوٹس دیا اب اسے دس ایک دن پہلے ان کی بیگم کو تین کروڑ روپے واپس ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے البتہ کہا کہ ہم نہیں کرتے یہ غلط فیصلہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب وہی جج عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہیں وہی جج عمران خان کو نوٹس کس بات پر جاری کرتے ہیں جو کہ انتہائی مائنر ایشو ہے اور سب سے انٹرسٹنگلی یہ کیس ہی کوئی اور تھا کیس تھا پنجاب کے ارازی کا کوئی ارازی سکینڈل تھا اس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا گیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش نہیں ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب نے بات کہاں سے کہاں لے کے گئے ریمارکس میں پنجاب کی ارازی کا سکینڈل ہو اس میں جواب کے لیے ایٹورنی جنرل پنجاب کو بلایا جائے اور ایٹورنی جنرل پنجاب اپنی کسی پروفیشنل مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس پہ چیف جسٹس نے شروع یہاں سے بات کی انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کونسا ارٹورنی جنرل ہے جسے عدالت میں آنے کا وقت نہیں ہے لیکن انصاف لائرز فارم میں یہ جا کے وہاں پہ انتظامات سنبھال رہا ہے اور وہاں سے پھر بات چل نکلی اور ایسی چلی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو وہ انصاف لائرز فارم میں تو وزیراعظم کا کیا کیام تھا تو نوٹس بھی بڑے ایک آؤٹ آف دو وے ایک کیس میں سے نوٹس نکالا گیا نے آیا میں نے اس کا رنگ جو ہے اس کا اینگل جو ہے وہاں پر لے کے جانا ہے اگر یہ کسی اور جج کی طرف سے آتا تو میں سمجھتا ہوں مزید اس کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہم عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں اگر عمران خان نے بطور وزیراعظم کچھ خلط کیا ہے جو آئین میں ان کے آئین میں نہیں ہے جو انہوں نے اپنے اختیارات سے تجابوس کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کریں ان کے خلاف بٹ اس طرح کی کارروائی جو کہ ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ایک ان کا اپنا پرسنل وینڈیٹا جو ہے وہ انوالڈ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے عدلیہ کے وقار میں کمی آئی ہے اس نوٹس سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا یعنی یہ پہلا عدالتی نوٹس ہوگا میں سمجھتا ہوں جی اچھا ساتھ اس کے آپ دیکھیں کہ ماضی میں ایسی جو مسائلے سیٹ ہوئی ہیں کہ جب بھی کسی جج کا کوئی پرسنل کوئی اس طرح کا ایشو آیا تو انہوں نے ماضیت کر لی اس بینچ کو سننے میں یہاں پر جج صاحب کھیجتان کے وہ اپنی طرف لا رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا ایک سامنے نظر آ رہا ہے تو واقعی عدلیہ کی کرائیڈیٹی پر فرق پڑے گا اچھا ایک بڑا امپورنٹ سوال ابھی جو ریسنلی آپ کو پتا ہے فیٹی ایف کا فیصلہ آنے والا ہے انشاءاللہ وائٹ لسٹ کی طرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے جو ایک دمات ہے انشاءاللہ اس پر لیکن ابھی جو لوگ آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ابھی ڈاکٹر معید صاحب نے ابھی انٹریو بھی ایک بڑا زبردہ سے انٹریو دیا ابھی چینل پر انڈین چینل پر بیٹھ کے تو ایسی صورتحال میں ویسے تو یہ گیس ہی ہوں گے ہم سب لوگ کی اسیسمنٹ جیسے آپ نے ذرائع کی بات کی تھی لیکن اس پر آپ کو کیا لگتا ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ امید پوری ہے میں دیکھیں امید تو پوری ہے کہ انشاءاللہ ہم گری لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ کی طرف آئیں گے دوسری طرف بھارت جو ہے اس نے اپنا پراباگینڈا شروع کر دیا ہوئے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکے لیں اور ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے اتنا عرصہ اچھی لابنگ نہیں کی ہم انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم اگریسیو نہیں رہے جو کہ پچھلے تین سال میں ہم نے پورا جو لینڈسکیپ ہے اور دو چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بہت سی ایسی آرگنیزیشنز ہیں جہاں پہ ہمارا انفلنس نہیں ہے لیکن اگر بھارت مکمل کوشش کر بھی لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ تو بھارت کسی صورت نہیں کروا سکتا کیونکہ ہم نے لیجسلیشن کر لی ہے ہم نے وہ کمپلائی کر رہے ہیں جو فی ٹی ایف کی تمام تر ریکوارمنٹس ہیں انہیں ہم کمپلائی کر چکے ہیں تو اگر انشاءاللہ ہماری امید تو پوری ہے کہ we will be in the white list لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو پچھلی دفعہ میں یہ خطرہ تھا کہ شاید بلیک لسٹ کرتے ہیں بلیک لسٹ کا خطرہ تو کسی صورت نہیں ہے maximum وہ یہ کروا سکتا ہے بھارت اگر بہت زیادہ لابنگ کرے بہت زیادہ اپنا influence لڑائے اور بہت زیادہ پاکستان سے اپنی دشمنی نبانے کے چکر میں آگے بڑھ جائے تو حد درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو مزید گری لسٹ میں رکھا جائے اور کہا جائے کہ آپ کو مزید وقت دیتے ہیں آپ مزید کام کرے لیکن پاکستان اس وقت کسی صورت اس position میں نہیں ہے الحمدللہ کہ پاکستان کو blacklist کیا جائے جی اچھا شوا بی آخری سوال ٹائم آپ کے پاس کام ہے مجھے انداز ہے اور ترکی اور سعودیہ آپ کو پتہ ہے دونوں کے تعلقات اس طرح گیم میاں صاحب کو آفر ہوئی تھی کہ آپ ارتغرل ڈراما دکھائیں پاکستان میں جو کہ آپ کو پتہ ہے عرب دنیا میں اسے شدید نفرت کا بلکہ میں کہوں گا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے عرب دنیا اس کو بالکل پساند نہیں کرتی میاں صاحب اس کو ٹالتے رہے لیکن عمران خان صاحب نے اس ڈرامے کو دکھایا اور پھر ملیشیا کا ٹرپ بھی ان کا واپس ہوا پریشر میں آ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ ترکی اور سعودیہ اب جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کی جو خارجہ پالیسی ہے تو ہم لوگ ان دولوں ممالک کی درمیان میں ایک سینوچ کی طرح ہے یا ہماری کس طرف سمت ہے کیسے جا رہے ہیں آپ اس پر کیا دیکھتے ہیں صاحب دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے حالات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی اور گرم جوشی کی وجہ بھی صرف ایک ہی ہے اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے سعودیہ کے آرڈرز نہیں لے رہے ہم ہم ہنڈرڈ پرسنڈ ڈائریکٹرز نہیں لے رہے ہم تعلقات چاہتے ہیں اگر ترکی کی بات کی جائے تو ترکی کے ساتھ پاکستان کا ایک برابری کا تعلق ہے عزت کا احترام کا تعلق ہے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ سچویشن اب پاکستان کو خدارہ ہمیں میری عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست ہوگی اور حکومت سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اب پاکستان کو ہم سینڈوچ نہ بنائیں تو اچھا ہے اب ہمیں پوری دنیا پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ایران سے دوستی کرنی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سعودی عرب سے دشمنی کرنی ہے ہم نے ترکی سے دوستی کا مطلب یہ نہیں رکھنا کہ ہم نے سعودی عرب سے دشمنی رکھنی ہے ہماری اپنی فارن پالسی ہوگی ہمارے اپنے دوست ہوں گے آپ آزربائی جان کی چھوٹی سی مثال لے لیں آزربائی جان مجھے لگتا ہے دنیا کا باہد ملک ہوگا جسے آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان اسرائیل اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں آزربائی جان میں ہم نے پاکستان کے جھنڈوں کی تصویریں لگائی لیکن آزربائی جان کے لوگ اظہار ایک جاتی کے لیے تو اسرائیل پاکستان اور ترکی کے جنڈے ایک ساتھ لگا کے آپ سب کا شکریہ دا کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیسے بچپر میں سکول میں ہوتا تھا کہ تم میرے ساتھ کٹی ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی کٹی ہو جاؤ تم میرے ساتھ نراز ہو تو تم میرے دوست ہو یا اس کے دوست ہو ہمیں اس چیز سے نکل کے ایک مچور فارن پالسی سامنے لانی پڑے گی اور مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں پاکستان کی اپنی شناخت ہے برطانوی جریدے نے کہا کہتا ہے آپ کے مزدور نکال دیں گے یہ ایک ان کے پاس تھرٹ ہے اور یہ اسے وہ استعمال کرتے رہے ہیں چاہے وہ ملیشیا کا سمیٹ ہے یا ابھی یہ ہے لیکن میں سمجھ کہا ہوں پاکستان کو اب اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا پاکستان چھوڈ ہیو ایس اون فارن پالسی اور اس پہ کسی ایکسٹرنل انفلویس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے ابھی ایک تو فارن پالسی کامیابی ہم نے دیکھی ہینا ربانی خر نے سنہ بچہ کے انٹرو میں کہا کہ عمران خان کی تقریر کو کون دیکھتا ہے یہ تقریریں اثر نہیں کرتی لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنائٹی نیشن میں بھی ریسنٹی جو پاکستان نے انسانی حقوق کا رکن جو بنے ایک سو انتر ووٹ پڑے سب سے زیادہ اور دیکھیں کہ سعودی عرب کو کتنے پڑے اور باقی ممالک چائنا کو کتنے پڑے تو یہ واقعی خارجہ پالیسی کے ایک بڑی کامیابی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جلدی سے اگر شاٹ ایک آنسل دے دیں مجھے بلکہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا تقریروں سے ہی کام شروع ہوتا ہے اور تقریروں سے ہی مومنٹ شروع ہوتی ہیں چلیں یہ تو ہنہ ربانی گھر صاحبہ ہے انہوں نے تو یہ کہنا تھا اس سے پہلے نون لیگ عمران خان کی تقریر بھی کہتی تھی تقریر سے کیا ہوتا ہے اور جب نیا نواز شریف صاحب نے خاموشی توڑی اور ویڈیو لنک کے ذریعے ایک تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آج تقریر نے تاریخ رکم کر دی اور ایک تحریک کا آخاز کر دیا تو یہ ان کا منافقانہ رویہ ہے اپنا ان کا لیڈر اگر کوئی اپنی کرپشن بچانے کے لیے بھی تقریر کر دے تو اس سے انہیں لگتا ہے کہ اب تحریک شروع ہو گئی یہ تقریر جو ہے اس نے تاریخ رکم کر دی ہے لیکن ادھر دوسری جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ تقریر سے کچھ نہیں ہوتا تقریر سے بہت کچھ ہوتا ہے اقوام متحدہ میں اگر ایک لیڈر جائے اور پاکستان کی بات کرے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ہمیں اس سے پہلے عادت تھی پرچیوں کی ہمیں اس سے پہلے عادت تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیچھے ڈپلومیٹس اور وزیر خارجہ کے بجائے بیوی اور نواسی چھوٹی نواسی کو پھرانے ٹورانے لے کے گئے ہوئے تھے کہ آو بیٹا آپ کو جنرل اسمبلی دکھاتے ہیں جنرل اسمبلی میں بٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں تو وہ ویسی تصویریں دیکھنے کی عادت تھی تو اگر کوئی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اگر کوئی لیڈر آیا ہے جو پاکستان کی قوم کی بات کرتا ہے جو عوام کی بات کرتا ہے اور جس کا ایجنڈا عوام ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل بلکل مقدوم شہاب الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں سپیشلی اس ٹائم پر آپ سٹڈی بھی شاید کر رہے ہیں اور مختلف اور بھی چیزوں میں مصروف ہیں اور بھی آپ نے وقت دیا اور آپ نے انوائٹ کیا اس قابل سمجھا وقت سارا آپ کے لیے ہی ہے انشاءاللہ آپ سے ہم گائے بگائے ضرور جڑے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ صرف اسلام علیکم